امریکی انتخابات میں دنیا بھر کی طرح پاکستان کی بھی دلچسپی رہتی ہے گوہ بھی حتمی نتائج کا اعلان تو نہیں ہوا ہے لیکن پاکستان چاہتا کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے موجود ہے نامنگار سہر بلوچ سر پاکستان میں امریکی انتخابات کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ اس وقت تو سمڈا یہاں پر کافی زیادہ جو ہے اتنا انٹریس نہیں دیکھا جا رہا لیکن یہاں پر یہ بھی ایک بات ہے کہ زیادہ تر جو بی بی سی یا سی این ایل پہ جس طرح بھی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حکام ہیں وہ اس وقت خاموش ہیں وہ اس حوالے سے زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں اور زیادہ تر جو تاثر مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک حقیقت پسندانہ سوچ کے تحت اس وقت ان الیکشنز کو دیکھا جا رہا ہے اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت جس نہج پر آ گئے ہیں ایسے میں کیا پاکستان کو اس بات سے فرق بھی پڑتا ہے کہ صدارت کس کے پاس جاتی ہے کون امریکہ کا اگلا صدر بنتا ہے دیکھیں یہ کہنا تو پیجا نہیں ہوگا کہ یہاں پر انٹریس ضرور ہے جو حکام ہیں یا باقی جو ایوانوں میں بیٹے ہیں ان کے طرف سے ابھی حال ہی میں ہم نے ایک وہ بھی کیا تھا ریسرچ بھی کی تھی اس پر اپینینز بھی لیے تھے اور اس میں زیادہ جو بات حیران ہی کے بات ہے کہ جو سامنے آئی تھی اس میں یہ زیادہ تر لوگ کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن ہے ان کو بھی بہت اچھے طرح سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرح سے پروزن کونز ہیں دونوں کے جہاں پر صدر ٹرمپ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی امران خان سے وزیراعظم امران خان سے کافی اچھی الیک سالیک بھی ہے ان کے روابط بھی اچھے ہو گئے ہیں اتنے سالوں میں تو ان کے آنے سے وزیراعظم امران خان کو خاص طور سے کافی فائدہ ہوگا دوسری جانب جو بائیڈن کی اگر ہم بات کریں جو سابق وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں ان کی اگر بات کریں تو ان کی اس خطے کے حوالے سے معلومات بھی زیادہ ہے وہ یہاں پر زیادہ تر کام بھی کر چکے ہیں جانتے بھی ہیں اس لیے افغان پیس پروسس میں جو افغان امن امن ہے اس میں بھی وہ ایک اچھا کردار نبھا سکتے ہیں تو تاہل یہ کہنا کہ کوئی ایک کو زیادہ پریفرنس دی جا رہی ہے دوسرے کو نہیں اور آپ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ یہ بھی اس وقت نہیں کہا جا سکتا کہ کس طرح سے کس کو زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں سہر مختصرا یہ بھی جانا جائیں گے کہ پاکستان میں میڈیا نے کس طرح کور کیا ہے امریکی انتخابات کو اس وقت جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو میڈیا کی بھی تمام نظریں اس وقت اسی الیکشن پر ہیں اگر مختلف ہم چینلز کو دیکھیں تو یہاں پر بھی منٹ بائی منٹ جو چینجز آ رہی ہیں الیکشن الیکٹورل پول میں اور جس طرح سے ٹرمپ کے کہیں پر اگر زیادہ ووٹس مل رہے ہیں کہیں پر جو بائیڈن کو تو اس کو بہت زیادہ باریکی کے ساتھ اور غور کیا جا رہا ہے اور اس پر کمنٹری بھی تقریباً چل رہی ہے تو بہت لوگوں کے لیے یہ کافی زیادہ انٹریسٹنگ ایک انتخاب بن کے جو ہے اسلامباد سے سہر بلوچ ہم سے بات کرنے کے لیے پہنچ شکریہ